بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم کسان بھائیو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش رہیں آباد رہیں آج کے تاترین اجناس کی اپ ڈیٹ کے ساتھ دوستوں خیطانت میں حاضر ہوں آج گندم، دھان، باجرہ، سرسوں سرسوں تقریباً مستاقم اس کے علاوہ تمام اجناس کے ریٹ میں دبردست تیزی جو ہے وہ نوٹ کی جا رہی ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں دھان کے حوالے سے تو آج بہاولنگر میں دھان کے ریٹ 63 سو روپے تک 11 اکیس کے جو ریٹس ہیں وہ نوٹ کیے گئے تو زبردست قسم کی چاول میں اور دھان میں تیزی نوٹ کی جا رہی ہے سائیوال میں آج ریٹ 62 سو تک رہے اکارا میں آج ریٹس 64 سو تک پہنچ گئے تو زبردست قسم کی منجی میں تیزی ہے اور جو سٹاکیا ہے جس نے منجی رکھی ہوئی تھی ان کے لئے بڑی شاندار جو ہے وہ خبر آ رہی ہے اس کے علاوہ بات کریں 15.09 کے 15.09 کے ریٹس بھی آج 62 سو روپے تک اکارا منڈے میں فروخت ہوئے ہیں عارف والا منڈے میں 6000 روپے تک سائیوال میں 6000 روپے تک تو اوورال جو ہے 15.09 اور 11.21 کے ریٹس میں زبردست قسم کی جو ہے تیزی نوٹ کی جا رہی ہے اس کے علاوہ بات کریں اگر ہم سرسوں کے حوالے سے تو پنجاب میں جو سرسوں کے ریٹس ہیں اس کے علاوہ سندھ کی مارکیٹ سرسوں اور گندوں کے وہ بھی آپ دوستوں کو بتائی جائے گی تو فورٹ آباس میں آج ریٹ 8550 روپے تک سرسوں کے حوالے سے نوٹ کیے گئے سرسوں کے ریٹس میں مجموعی طور پر اس احکام ہارون آباد میں 83 سو روپے حاصل پر میں 82 سو 50 روپے تک میہ چرنو 84 سو روپے تک چیچا وطنی 82 سو روپے تک خانپور میں 8000 روپے تک تونسہ شریف میں 78 سو روپے تک فتحپور میں 8000 روپے پپلا منڈی میں کینولا کا جو ریٹ ہے وہ 9800 روپے تک چوک منڈا میں 78 سو روپے تک سرسوں ساہیوال میں 85 سو روپے تک عارف والا 81 سو روپے اوکارا منڈی 86 سو 50 روپے تک اس کے علاوہ پتوں کی منڈی 87 سو 88 سو تک بھی جامپور 8000 اور مروڈ میں 81 سو 41 روپے میں آج سرسوں جو ہے وہ فروخت ہوئی ہے بات کریں تل اور تلی کے حوالے سے تو مارکیٹ میں تیدی دیکھی جا رہی ہے اس صفحہ جو ہے تقریباً لاسٹ ائر حکومت پاکستان نے تقریباً 20 ارب روپے کی جو ہے تل ایکسپورٹ کی تھی تو اس صفحہ بھی بہت زیادہ مقدار میں تل جو ہے وہ کاشت ہو چکی ہے تو اس صفحہ بھی جو تیل دار اجناس ہیں ان کے ریٹ جو ہے وہ بہتر رہنے کی توقع ظاہر کی جاری ہے فیصلہ باد میں تل اور تلی کے ریٹ 19500 روپے تک ساہیوال میں 19000 روپے تک اس کے علاوہ فتحپور میں 18000 اور اکارا میں 18600 روپے بہاولنگر میں 18500 روپے تک آج تل اور تلی کے جو ریٹس ہیں وہ نوٹ کیے جارے ہیں اس کے علاوہ بات کریں باجرہ کے حوالے سے تو باجرہ میں زبردست قسم کی تیدی نوٹ کی جاری ہے اس سے پہلے منگ کے حوالے سے بات کریں تو منگ آج فیصلہ باد میں 86000 روپے میں فروخت ہوئے ہیں زبردست تیدی کے ساتھ سرگودہ میں 82000 روپے تک اسی طریقے سے باجرہ کے حوالے سے بات کریں تو زبردست تیدی کے ساتھ ملتان میں 3425 روپے تک آج فروخت ہوئے ہیں زبردست قسم کی تیدی فیصلہ باد میں 3450 روپے تک سرگودہ میں 3450 لاہور میں 3475 روپے میں آج باجرہ فروخت ہوئے ہیں جبکہ راول پنڈی کے جو ریٹ ہیں وہ 3550 روپے تک نوٹ کیے جارہے ہیں تو اوورال جو ہے راول پنڈی میں 3550 اوورال زبردست قسم کی تیدی نوٹ کی جارہی ہے اس کے علاوہ بات کریں گندم کے حوالے سے پنجاب میں گندم کے ریٹ آج 3850 روپے میں نئی گندم فروخت ہوئی ہے ہارون آباد میں 3865 روپے ڈونگا بھونگا میں 3860 روپے میاں چننو 4950 روپے بہاول پر میں 41 روپے چیچہ وطنی 4920 خانپور 4040 روپے تونسو شریف 42 روپے فتح پور 4940 روپے چوک منڈا 49 روپے پپلا منڈی 492 روپے ساہیوال میں 42 روپے علیپور میں 4000 روپے عارف والا میں 4000 جامپور میں 49 روپے جب کمروٹ میں بھی 49 روپے تک آج گندم فروخت ہوئی ہے تو پنجاب کی جو گندم ہے وہ تقریباً ہمیں جو ہے وہ مستحقم نظر آتی ہے جبکہ سندھ کی گندم کے حوالے سے بات کریں تو زبردست قسم کی تیزی نوٹ کی جاری ہے کراچی میں آج 4880 روپے میں فروخت ہوئی ہے گندم ہیدراباد کوٹری ٹنڈو جام اور ٹنڈو بحمد خان میں 45 60 روپے تک میرپور خاص اور جہیڑوں میں 44 روپے تک عمر کوٹ اور کنڈری میں 41 روپے سانگھڑ میں 42 سے 43 روپے تک ٹنڈو علیہ میں 44 روپے نواب شاہ شاہ پر چاکر قادی احمد میں 43 روپے شکار پور میں 42 روپے سال پٹ میں 4000 روپے جبکہ سندھ میں سرسوں کے حوالے سے بات کریں تو زبردست قسم کا استحقام ہے تقریباً سوری تو حیدر آباد کوٹری ٹنڈو جام ٹنڈو محمد خان میں آج 89 روپے تک ریٹس نوٹ کے گئے میر پر خاص اور جہدوں میں 89 روپے ٹنڈو بھاگو اور بدین میں 89 روپے نواب شاہ جام صاحب شاہ پر چاکر اور قاضی احمد میں 89 روپے کے حوالے سے بات کریں تو کراچ کارٹن اسوسییشن نے سپورٹ ریٹس میں کوئی تبدیلی نہیں کی اور اس کے سپورٹ ریٹس 20 حساب سے تو یہ آج کے حوالے سے اپڈیٹ تھی بہت شکریہ اللہ سب کا حام ناصر اللہ حافظ